پی سی ورلڈ نیوز شرکہ ریلی نے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے کشمیریوں کی حمایت میں فلک شگاف ناروں کی گونچ نے ماہول کو گرمانے میں بڑا کردار ادا کیا میاں ایجاز حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری پاکستان کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے قراردادوں اور ریلیا نکالنے کا وقت گزر چکا عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کسی کو بھی متفقہ کشمیر پولیسی سے ان حراف نہیں کرنے دیں گے اقوام مدہدہ اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارالیت دلائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دنیا بھر میں کشمیریوں کے سات اظہار جگجیتی جو ہے اس کا دن منایا جا رہا ہے لیکن اس موقع پہ میں اپنے حکمرانوں سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی مرات لینے میں اور اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ جو عام معاملہ ہے اس پہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں پاکستان جن کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان جس کا پرچم وہاں پہ لہرائی جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انڈین آرمی جو ہے وہ ان پہ تشدد بھی کرتی ہے اور آج حقیقت یہ ہے کہ ڈیڑھ سال سے وہاں آگڈون کی صورتحال جو ہے موجود ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف مطلب ایک دن آتا ہے جو منعا کے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا میں اس موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے تو حد کر دی پہلے لوگ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کشمیریوں کے لیے بولتے تھے کانفرنسز بھی کرتے تھے لیکن موجودہ جو گورنمنٹ نے اس نے تو سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے کہ جو کشمیر پولیسی ہے متفقہ کشمیر پولیسی ہے اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہیں کشمیر دیکھیں دیگر ممالک دیکھیں کہ مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہیں وہاں امت مسلمان کے جو حکمران ہیں ان کو عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ چنگیز ہاں اور احرقو خان کی وہ جو تحریک ہے اس کو درائیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی کہ جو مسلمانوں کے حکمران تھے اس وقت بھی وہ عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کر رہے تھے اور مسلمانوں امت کے لئے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آج بھی یہی عالت ہے کہ 86-87 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے آج کفار کو یہ جرہ تھا ان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ ہر جگہ وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں لہٰذا میں حکومت پاکستان سے بھی اور دیگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فل وور کشمیری اور جہاں فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہونے والی زیادتیوں کو نوٹس لیتے ہوئے عملی اقدامات جو ہے وہ کریں جی ناظرین اس وقت ہم چنیور بزار فیصل آباد کے باہر موجود ہیں یہاں پر نیشنل لیپر فرنڈیشن کے پریٹ فارم سے کشمیر دے کے والے سے ایک ریلی کے انقاط کیا گیا جس میں میہ جہاں جوہے فلسطین کے صدر جنرل سیکٹری اور بہت سارے اتران جاناں موجود ہیں انہوں نے یہاں پر کشمیر دے کے والے سے کشمیر کی ساتھ زیادتی کے دور پر ایک ریلی نکالی اور اپنے موقف ارکار کرایا ہے ایک کیمرامین ارفان قادری کے ساتھ پی سی ورڈ نیوز گلام دسگیر فیصل آباد